بابا فرید گنجے شکر رحمت اللہ تعالی بیٹھے مدرسے کے کچھ بچے نکلے برطن لے کر کے آپ باہر بیٹھے تھے کہنے لگے کدھر جا رہے ہو کہا حضور چشمے سے پانی لینے کے لیے جا رہے ہو کہا چشمہ تو بہت دور ہے یہ گوہ قریب ہے اس سے کیوں نہیں بھر لیتے پانی کہنے لگے پانی تو اس سے بھی بھر لیں گے لیکن اس کا پانی کھا رہا ہے پینے میں مزا نہیں آتا فرمانے لگے چھا بھر کے لاؤ میٹھا میں کر دیتا ہوں جب پانی بھر کے لاؤ کے رکھا گیا نا آپ نے پڑھا آواز کے ساتھ قلو اللہ شریعت اور دم کر دیا بچے لے کے گئے استاذ نے کہا اتنی جلدی آگئے کہنے لگے جی کہا پانی کہاں سے لائے ہو کہا کونے سے کہا وہ کونے کا پانی تو کھا رہا ہے کہنے لگے نہیں اب یہ میٹھا ہو گیا کہا کیسے کہا ایک بابا بیٹھا ہے اس نے پانی پہ دم کر دیا پانی میٹھا ہو گیا کہا پڑھا کیا تھا کہا اس نے قلو اللہ شریف پڑھ کے پانی پہ دم کیا پانی میٹھا ہو گیا کہنے لگے استاذ یہ کونسی بڑی بات ہے لاؤ ذرا سارے برطن بھر لو قلو اللہ تو ہمیں بھی آتی ہے نا پوری رات پا پڑھ کے پھوکتے رہے ایک گھڑا تو کیا ایک کھوٹ پانی میٹھا نہ ہو سکا صبح ہو گئی پھوکتے پھوکتے دوکھ سوک گیا صبح اُٹھ پہ دوڑے کہنے لگے بابا بتاؤ تو شایی تم نے بھی سور اخلاص پڑھی تھی میں نے بھی سور اخلاص پڑھی تھی آپ نے ایک بار پڑھ دیا سارا پانی میٹھا ہو گیا میں نے ساری رات پڑھا گیا ایک گھوٹ پانی نکی ہوا میٹھا مسکرا کے کہنے لگے نادان تجھے بتا لگی ہے صرف قرآن پڑھنے سے پانی میٹھا نکی ہوتا گیا اگر پانی بھی دھک کرنا ہے تو زبان بھی بابا فرید جیسی ہونی چاہتے اصل ہوتا ہے زبان کا درست ہونا سمجھ گئے میری بات اصل کیا ہوتا ہے زبان کا درست ہونا مسائل بڑھے گئے لوگ حج کرنے جاتے ہیں لیکن گیا تھا تب بھی داڑی نہیں تھی آیا آپ بھی نہیں رکھ رہے گیا تھا تب بھی ڈنڈی مار رہا تھا آیا آپ اور لمبی کر کے ڈنڈی مار رہا کیا مطلب مطلب وہاں کی زیارت میں نہیں ہے مطلب اس کے اپنے عمل میں بہت غور سے میری بات سنیے گا مطلب اس کے اپنے عمل کے اندر ہے کہا کیوں میں نے کہا ذرا سوچ تو شہی اگر مدینہ جا کے بھی تجھے حضور سے عشق نہ ہوا تو بتا کہ شہر سے عشق کی دوال آئے گا اگر کعبے کے سائے میں کھڑے ہو کر بھی تجھے رونا نہیں آیا تو بتا کہاں جا کے اپنے گناہوں پہ آنسو بہائے گا لوگ کہتے ہیں ہم تو گئے اور میں بھی جانتا ہوں کتنے لوگ پہلی نظر میں فرمایا گیا جب کعبے پہ پہلی نظر پڑھتی ہے تو جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ قبول فرماتا ہے لیکن لوگ پہلی نظر پہ دعا کہاں مانگتے ہیں کعبہ نظر آنے سے پہلے کیمرے نکالے جاتے ہیں موبائل کھول کے لگا دیا جاتا ہے پھر کہتا دیکھو تس قدم دور ہیں اب پانچ قدم دور ہیں وہ دیکھو سامنے کعبے کتنے کعبے